سلمان بن کثیر نے خبر دی انہیں حسین بن عبد الرحمن نے انہیں ابو وائل نے انہیں مسروق نے اور ان سے ام المومنین آئیشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آئیشہ رضی اللہ عنہ نے تحمد کے خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی صحیح بخاری حدیث 4751 ابن جریج نے خبر دی کہ ابن ابی ملیقہ نے کہا کہ مائے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ مذکورہ بالا آیت ازتلقونہو باللسنتکم جب تم اپنے زبانوں سے اپنے مو در مو نقل کر رہے تھے پڑھ رہی تھی صحیح بخاری حدیث سامر 4752 محمد بن مصنع نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے کہا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نظہ کی حالت میں تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججازات بھائی ہیں اور خود بھی عزتدار ہیں اس لئے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلالو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کس حال میں ہیں اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ ہیں اور آپ کے سوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کماری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور آپ کے برد قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشریف لجانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسری گمنام ہوتی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو ترے پن عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی پھر راوی نے مذکور عبالہ حدیث کی طرح بیان کیا لیکن اس حدیث میں راوی نے لفظ نسیہ منسیہ کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو چون صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمش نے ان سے عبد دعا نے ان سے مسروق نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی میں نے ارز کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تحمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا انہیں اس کی ایک بڑی سزا نہیں ملی ہے صفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینہ ہو جانے کی طرف تھا پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ شیر پڑھا عفیفہ اور بڑی اقل مند ہیں کہ ان کے مطالق کسی کو کوئی شبا بھی نہیں گزر سکتا وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے اکمل پرہیز کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4755 مسروق نے بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شیر پڑھا عفیفہ اور بڑی اقل مند ہیں ان کے مطالق کسی کو شبا بھی نہیں گزر سکتا آپ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اے حسان تو ایسا نہیں ہے بعد میں میں نے ارز کیا آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ آیت بھی نازل کر چکا ہے کیا اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نابی نہ ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے حجف کا جواب دیا کرتے تھے کیا یہ شرف ان کے لئے کم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4756 عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے کمان بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و سناز کی شان کے مطابق بیان کی پھر فرمایا اما بعد تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے اور اللہ کی قسم کے میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور تحمد بھی ایسے شخص صفان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی قسم ان میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوئے تو میری موجودگی ہی میں داخل ہوا اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اس کے بعد صعید بن معاز رضی اللہ عنہوں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں حکم فرمائیے کہ ہم ایسے مردود لوگوں کی گردنیں اڑا دیں اس کے بعد قبیلہ خزرج کے ایک صاحب صعید بن عبادہ رضی اللہ عنہوں کھڑے ہوئے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہوں کی والدہ اس قبیلہ خزرج سے تھی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹے ہو اگر وہ لوگ تحمت لگانے والے خبیلہ عوث کے ہوتے تو تم کبھی انہیں قتل کرنا پسند نہ کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد ہی میں عوث و خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ ہو گیا اس فساد کی مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اسی دن کی رات میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی میرے ساتھ ام مستح رضی اللہ عنہ بھی تھی وہ راستے میں پھسل گئی اور ان کی زبان سے نکلا مستح کو خدا غارت کرے میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کوستی ہیں اس پر وہ خاموش ہو گئی پھر دوبارہ وہ فسلیں اور ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلے کہ مستح کو خدا غارت کرے میں نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو کوستی ہو پھر وہ تیسری مرتبہ فسلیں تو میں نے پھر انہیں ٹوکا انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم میں تو تیری ہی وجہ سے اسے کوستی ہوں میں نے کہا کہ میرے کس معاملے میں انہیں آپ کوس رہی ہیں بیان کیا کہ اب انہوں نے توفان کا سارا قصہ بیان کیا میں نے پوچھا کیا واقعی یہ سب کچھ کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم پھر میں اپنے گھر آ گئی لیکن ان واقعات کو سن کر غم کا یہ حال تھا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کس کام کے لیے میں باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں ذرہ برابر بھی مجھے اس کا احساس نہیں رہا اس کے بعد مجھے بخار چڑ گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ذرا میرے والد کے گھر پہنچوا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک بچے کو کر دیا میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ امی رومان رضی اللہ عنہ نیچے کے حصے میں ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے ہیں والدہ نے پوچھا بیٹی اس وقت کیسے آ گئیں میں نے وجہ بتائی اور واقعی کی تفصیلات سنائی تو ان باتوں سے جتنا غم مجھ کو تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں ہے انہوں نے فرمایا بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو کم ہی ایسی کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور وہ اس سے حسد نہ کریں اور اس میں سوائب نہ نکالیں اس تحمد سے وہ اس درجہ بالکل بھی متاثر نہیں تھی جتنا مائے متاثر تھی میں نے پوچھا والد کے علم میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں سب کچھ ہے میں یہ سن کر رونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ انہوں نے بھی میری آواز سن لی وہ گھر کے بالائی حصے میں قرآن پڑھ رہے تھے اتر کر نیچے آئے اور والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جو اس کے متعلق کہی جا رہی ہیں ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا بیٹی تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ چنانچہ میں واپس چلی آئی جب میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے تھے اور میری خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے میرے متعلق پوچھا تھا اس نے کہا تھا کہ نہیں خدا کی قسم میں ان کے اندر کوئی عیب نہیں جانتی البتہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کم عمری کی غفلت کی وجہ سے کہ آٹا گونجتے ہوئے سو جایا کرتی اور بکری آ کر ان کا گندہ ہوا آٹا کھا جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر ان سے کہا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح صحیح کیوں نہیں بتا دیتی پھر انہوں نے کھول کر صاف لفظوں میں ان سے واقعی کی تزدیق چاہی اس پر وہ بولیں کہ سبحان اللہ میں تو آئشہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار کھرے سونے کو جانتا ہے اس تحمت کی خبر جب ان صاحب کو معلوم ہوئی جن کے ساتھ تحمت لگائی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ کی قسم کے میں نے آج تک کسی غیر عورت کا کپڑا نہیں کھولا آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی بیان کیا کہ سبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آگئے اور میرے پاس ہی رہے آخر اثر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے میرے والدین مجھے دائیں اور بائیں طرف سے پکڑے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا اما بعد اے آئشہ اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرو کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک انساری خاتون بھی آ گئی تھی اور دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے ارز کی آپ ان خاتون کا لحاظ نہیں فرماتے کہیں یہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی الٹی سیدھی بات باہر کہہ دیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے ارز کیا کہ آپ ہی جواب دیجئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا تو میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و سنہ کی اور کہا اما بعد اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ عز و عجل کواہ ہے کہ میں اپنے اس دعوے میں سچی ہوں تو آپ لوگوں کے خیال کو بدلنے میں میری یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دل میں رچ بس گئی ہے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعہ تن یہ کام کیا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے تو جرم کا خود اقرار کر لیا ہے خدا کی قسم کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کیسی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا پس صبر ہی اچھا ہے اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو ذہن پر بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جائے لیکن نہیں یاد آیا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور ہم سب خاموش ہو گئے پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فسینے سے اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے فرمایا آئیشہ بیان کیا کہ اس وقت مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا میرے والدین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکری آدھا کروں گی اور نہ آپ لوگوں کا شکر آدھا کروں گی میں تو صرف اللہ کا شکری آدھا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے آپ لوگوں نے تو یہ افواح سنی اور اس کا انکار بھی نہ کر سکے اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے ان کی دینداری کی وجہ سے اس تحمت میں پڑھنے سے بچا لیا میری بابت انہوں نے خیر کے سوا اور کوئی بات نہیں کہی البتہ ان کی بہن ہم نہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئیں اس تفان کو پھیلانے میں مستح اور حسان رضی اللہ عنہ اور منافق عبداللہ بن ابی نے حصہ لیا تھا عبداللہ بن ابی منافق ہی تو کھوٹ کھوٹ کر اس کو پوچھتا اور اس پر حاشیہ چڑھاتا وہی اس تفان کا بانی مبانی تھا والذی تولہ کبراہ سے وہ اور ہم نہ مراد ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مستح رضی اللہ عنہ کو کوئی فائدہ اندہ کبھی وہ نہیں پہنچائیں گے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں بزرگی والے اور فراخ دست ہیں اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں وہ قرابت والوں اور مسکینوں کو اس سے مراد مستح رضی اللہ عنہ ہیں دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں اللہ تعالی کے ارشاد کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے تک چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں قدا کے قسم اے ہمارے رب ہم تو اسی کے خواہش مند ہیں کہ تُو ہماری مغفرت فرما پھر وہ پہلے کی طرح مستح رضی اللہ عنہ کو جو دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4757 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے اوروانے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی جب اللہ تعالی نے آیت اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تاکہ سینہ اور گلہ وغیرہ نہ نظر آئے نازل کی تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4758 ابراہیم بن نافے نے بیان کیا ان سے حسن بن مسلم نے ان سے صفیہ بن تشیبہ نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تو انسار کی عورتوں نے اپنے تہبندوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر ان کی اڑھنیاں بنا لی صحیح بخاری حدیث نمبر 4769 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس نے اسے اس دنیا میں دو پاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے قطادہ نے کہا یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 4760 منصور اور سلمان نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے ان سے ابو میسرہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صفیان سوری نے کہا کہ اور مجھ سے واصل نے بیان کیا اور ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر اور نہ وہ زنا کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4761 قاسم بن ابی بزاہ نے خبر دی انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گناہ سے توبہ قبول ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ابن ابی بزاہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر یہ آیت پڑھی کیا اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کے سامنے پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آیت ہے اور مدنی آیت جو اس سلسلے میں سورہ نسا میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4762 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اہلِ کوفہ کا مومن کے قتل کے مسئلے میں اختلاف ہوا کیا اس کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں تو میں سفر کر کے ابن عباس رضی اللہ انہوں کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سورہ نسا کی آیت جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اس سلسلے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کسی دوسری چیز سے منسوخ نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4763 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے فجزاؤہو جہنم کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا یدعون ما اللہ الہن آخر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4764 عبد الرحمن بن عبزہ نے بیان کیا اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے اور نہاق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی محرمان ہے تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4765 صحیح بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبزہ نے حکم دیا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے دو آیتوں کے بارے میں پوچھوں جانئے اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کسی چیز سے بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے اور دوسری آیت جس کے بارے میں مجھے انہوں نے پوچھنے کا حکم دیا وہ یہ تھی اور جو لوگ کسی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے آپ نے اس کے مطالق فرمایا یہ مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4766 یومت آتی السماع و بدخان مبین میں ہے چاند کا پھٹنا اس کا ذکر آیت اختربت الساعت و انشق القمر میں ہے روم کا مغلوب ہونا اس کا ذکر سورہ غلبت الروم میں ہے پتشاہ یعنی اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی اس کا ذکر یوم نبتشل بتشا القبرہ میں ہے اور وبال جو قریش پر بدر کے دن آیا اس کا ذکر آیت فصوف جکونہ لزامہ میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4767 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو قیامت کے دن گرد آلوت کالا کلوٹا دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا غبرا اور قطرہ ہم مانی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4768 عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابن ابی زاب نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ آئے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوہ نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4779 ابن اباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قرابتداروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑ گئے اور پکارنے لگے اے بنی فہر اے بنی آدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں اس آواز پر سب جمع ہو گئے اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے اس پر ابو لہب بولا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو کیا تُو نے ہمیں اس لیے ایک اٹھا کیا تھا اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو ستر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب آیت اور اپنے خاندان کے قرابتداروں کو ڈرہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کیا اے جماعت قریش یا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنے جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اے بنی عبد المناف اللہ کے ہاں میں تمہارے لئے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا اے اباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا اے صفیہ رسول اللہ کی پھپی میں اللہ کے جہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو لیکن اللہ کی بارگاہ میں میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اس روایت کے مطابعت اسبغ نے ابن وحب سے انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4771 حضرت مصیب بن حضن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ بن مغیرہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچھا آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں میں آپ کی شفاعت کروں اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ بولے کیا تم عبدالمطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم عبدالمطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ عبدالمطلب کے مذہب پر ہی قائم ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لئے طلب مغفرت کرتا رہوں گا تاکہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی نبی اور ایمان والوں کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرقین کے لئے دعائے مغفرت کریں اور خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لئے وہ ہدایت چاہتا ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لِتنعو بالعصبتِ اولِ القوا سے مراد یہ ہے کہ کئی زوردار آدمی بھی مل کر اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے لِتنعو کا مطلب ڈھوئی جاتی تھی فارغہ کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں موسیٰ کے سوا اور کوئی خاص نہیں رہا تھا الفرحین کا معنی خوشی سے اتراتے ہوئے قصیہ یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلی جا قص کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں جیسے سورہ یوسف نے فرمایا نَحْنُ نَقْسَعْلِكَا انجُمْبِ یعنی دور سے انجنابہ کا بھی یہی معنی ہے اور انجتناب کا بھی یہی ہے یبتشا بے کسرہ تا اور یبتشا بے زمہ تا تونو قرات ہیں یا تمرونہ مشورہ کر رہے ہیں عدوان اور عداء اور تعدی سب کا ایک ہی مفہوم ہے یعنی حد سے بڑھ جانا ظلم کرنا آنس کا معنی دیکھا جزوہ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے سرے پر آگ لگی ہو وگر اس میں شولہ نہ ہو اور شہاب جو آیت او اتی کم بے شہابی قبس میں ہے اس سے مراد ایسی جلتی ہوئی لکڑی جس میں شولہ ہو یعنی سانپوں کی مختلف قسمیں جان، افعی، اصود وغیرہ ردہ یعنی مددگار، پشت پناہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بصدقنی بزمہ قاف پڑھا ہے اور انہیں کہا سنشت کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں گے عرب لوگوں کا محاورہ ہے جب کسی کو قوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جعلنا لہو عددہ مقبوحین کا معنی حلاق کیے گئے وصلنا ہم نے اس کو بیان اور پورا کیا یعبا کھچے آتے ہیں بطرت شرارت کی فی امہا رسولہ ام القرآن مکہ اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں تکن کا معنی چھپاتی ہیں عرب لوگ کہتے ہیں اکنن تو یعنی میں نے اس کو چھپا لیا کننہ کا بھی یہی معنی ہے ویاکان اللہ کا معنی علم ترہ ان اللہ ہے یعنی کیا تُو نے نہیں دیکھا یب ستو رزقہ لمن یشا و یقدر یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو بہتر صفیان بن دینار اسفری نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ آیتِ مذکور عبالہ میں لَرَادِكْ اِلَا مَعَادِ سے مراد ہے کہ اللہ پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو تے ہتر مسروق نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیل کندہ میں واز بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھوان اٹھے گا جس سے منافقوں کے آنکھ کان بلکل بیکار ہو جائیں گے لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے پھر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان صاحب کی یہ بات سنائی وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اور اسی دھے بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لاعلمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا قل ما سعالکم علیہ من عجر وما انا من المتکلفین آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ وداوت پر تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرتا ہوں اصل میں واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی کہ آئے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قہد بھیج کر میری مدد کر پھر ایسا قہد پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے کوئی اگر کوئی فضا میں دیکھتا تو فاقع کی وجہ سے اسے دھویں جیسا نظر آتا پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صلی اللہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی یہ مصیبت دور ہو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَرْتَقَبَ يَوْمَ تَعْتِيَ سَمَاءُ بَدَ خَانَ مُبِينَ الَا قُولَ آئِدُونَ حضرت ابن مصود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قہد کا یہ عذاب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا چنانچہ قہد ختم ہونے کے بعد پھر وہ کفر سے باز نہ آئے اس کی طرف اشارہ یہ بتشے کفار پر غزوہِ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیئے گئے اور لزامہ قائد سے اشارہ بھی مارکہِ بدر ہی کی طرف ہے علم غلبت روم سے سیاغلبون تک کا واقعہ گزر چکا ہے کہ روم والوں نے فارس والوں پر فتح پالی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4774 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے قبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم نے ان میں ناک کان کٹا ہوا کچھ بچہ دیکھا ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اللہ کی اس فطرت کا اکتبا کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں یہی سیدھا دین ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4775 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبر آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی بلاوت نہیں کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4776 اسحاق نے بیان کیا ان سے جریر نے ان سے ابو حیان نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو اور فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ عقیدہ لازمان رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے مطالق نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت بھی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی میح برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے لڑکا یا لڑکی پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلالاؤ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں لیکن ان کا کہیں پتا نہیں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب جبریل تھے انسانی صورت میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سات سو ستتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں نر ہے یا مادہ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سات سو اٹھتر صفیان نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اے رج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کیلئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے گمان و خیال میں وہ آئی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو کہ سو کسی کو نہیں معلوم جو جو سامان ناکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 4789 ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک و کار بندوں کیلئے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان و خیال پیدا ہوا اللہ کے ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ سو کسی نفس مومن کو معلوم نہیں جو جو سامان آنکھوں کی تھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے یہ بدلہ ہے کہ ان کے نیک عملوں کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے شہی بخاری حدیث نمبر 4780 ابراہیم بن منظر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن فلیح نے کہا مجھ سے میرے والد نے ان سے حلال بن علی نے اور ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس سے دنیا اور آخرت میں تعلق نہ رکھتا ہوں اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے پس جو مومن بھی مرنے کے بعد ترکا مال و اسباب چھوڑے اور کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے اس کے عزیز و اقارب جو بھی ہوں اس کے مال کے وارث ہوں گے لیکن اگر کسی مومن نے کوئی قرض چھوڑا ہے یا اولاد چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں ان کا ذمہ دار میں ہوں صحیح بخاری حدیث نمہ 4781 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو ہم ہمیشہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منصوب کرو کہ یہی اللہ کے نزدیک سچی اور ٹھیک بات ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 4782 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے خیال میں یہ آیت حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے صحیح بخاری حدیث نمہ 4783 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم قرآن مجید کو مصحف کے صورت میں جمع کر رہے تھے تو مجھے صورت الاحذاب کی ایک آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی میں وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا آخر وہ مجھے خزیمہ انسایری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مومن مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا وہ آیت یہ تھی اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے صحیح بخاری حدیث نمبر 4784 سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو آپ کے ساتھ رہنے یا آپ سے الہدگی کا اختیار دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس میں جلدبازی سے کام لو اپنے والدین سے بھی مشورہ کر سکتی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے کہ میرے والد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کا فرمان ہے کہ آئے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے آخر آیت تک میں نے عرض کیا لیکن کس چیز کے لیے مجھے اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہے کھلی ہوئی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4785 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کوئی اختیار دیں تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں ضروری نہیں کہ تم جلدی کرو اپنے والدین سے بھی مشورہ لے سکتی ہو انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی تھا کہ میرے والدین آپ سے جدائی کا کبھی مشورہ نہیں دے سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت جس میں یہ حکم تھا پڑھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو سے عجرن عظیمہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا لیکن اپنے والدین سے مشورہ کی کس بات کیلئے ضرورت ہے ظاہر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں بیان کیا کہ پھر دوسری ازواج متحرات نے بھی وہی کہا جو میں کہہ چکی تھی اس کی مطابعت موسیٰ بن عائن نے معامر سے کی ہے کہ ان سے ظاہری نے بیان کیا کہ انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور عبد الرزاق اور ابو صفیان معامری نے معامر سے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4786 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اور آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے رہے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ اور زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4787 حشام نے اپنے والد سے سن کر بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کرنے آتی تھی مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی میں کہتی کہ کیا عورت خود اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے پھر جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کے مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر 4788 آسم احول نے خبر دی انہیں معاظہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں اگر ازواج متحرات میں سے کسی کی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی ہیں ان سے اجازت لیتے تھے معاظہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسی صورت میں آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی تھی انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ عرض کر دیتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے پر ایسار نہیں کر سکتی اس روایت کی مطابعت عباد بن عباد نے کی انہوں نے عاصم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 4789 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کاش آپ ازواج متحرات کو پردے کا حکم دے دیں اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم اتارا صحیح بخاری حدیث نمبر 4790 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولی ما دی کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اٹھ جائیں لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کھڑے ہو گئے جب آپ کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے لیکن تین آدمی اب بھی بیٹھے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر جانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں تو آپ اندر تشریف لائے میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا اس کے بعد آیت مذکور عبالہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 4791 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردے کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھی تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ومنورہ احجاب تک اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو بانوے عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ گوشت اور روٹی تیار کروائی اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا پھر کچھ لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے میں بلاتا رہا آخر جب کوئی باقی نہ رہا تو میں نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کوئی باقی نہیں رہا جس کو میں دعوت دوں تو آپ نے فرمایا کہ اب دستر خان اٹھا لو لیکن تین اشخاص گھر میں باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے سامنے جا کر فرمایا السلام علیکم اہل بیت ورحمت اللہ انہوں نے کہا وعلیک السلام ورحمت اللہ اپنی اہل کو آپ نے کیسا پایا اللہ برکت عطا فرمائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے حجروں کے سامنے گئے اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اس طرح سب سے فرمایا اور انہوں نے بھی احترات عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح جواب دیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ تین آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف پھر چلے گئے مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد مائنے یا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وہ تینوں آدمی روانہ ہو چکے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لائے اور پاؤں چوکھٹ پر رکھا اب آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر کیا آپ نے پردہ گرا لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمہ 4793 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ سے نکاح پر دعوتِ ولیمہ کی اور گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی پھر آپ امہات المومنین کے حجروں کی طرف گئے جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی صبح کو آپ جایا کرتے تھے آپ انہیں سلام کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے اور امہات المومنین بھی آپ کو سلام کرتیں اور آپ کے لئے دعا کرتیں امہات المومنین کے حجروں سے جب آپ اپنے حجرے میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جب آپ نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر آپ حجرے سے نکل گئے ان دونوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے واپس چلے گئے ہیں تو بڑی جلدی جلدی وہ اٹھ کر باہر نکل گئے مجھے یاد نہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چلے جانے کی اطلاع دی یا کسی اور نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور گھر میں آتے ہی دروازے کا پردہ گرا لیا اور آیت حجاب ناصل ہوئی اور سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو یحجہ بن کسیر نے خبر دی کہا مجھ سے حمید تویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو چورانوے ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین سعودہ رضی اللہ عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضاء حاجت کے لیے نکلیں وہ بہت بھاری بھرکم تھی جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سعودہ ہاں خدا کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی دیکھئے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں بیان کیا کہ سعودہ رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس آگئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی سعودہ رضی اللہ عنہ نے داخل ہوتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے باتیں کی بیان کیا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے اسے رکھا نہیں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث 4795 عروہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اب القائص کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے کہلوا دیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہ کرلوں ان سے نہیں مل سکتی میں نے سوچا کہ ان کے بھائی اب القائص نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا مجھے دودھ پلانے والی تو اب القائص کی بیوی تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اب القائص کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا سے ملنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب القیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو وہ تمہارے چچا ہیں اور وہ نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھی کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں مثلا نکاح وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4796 مسعر نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے ابن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے لیکن آپ پر صلات کا کیا طریقہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید ترجمہ اے اللہ ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور آپ کی اولاد پر بھی جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمتیں نازل کی ہیں بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما اور آپ کی اولاد پر بھی جیسی برکتیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی ہیں بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4797 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے لیکن صلات درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علیہ محمد عبدکا و رسولکا کما صلیت علیہ ابراہیم و بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم ابو صالح نے بیان کیا کہ اور ان سے لیس بن سعید نے ان الفاظ کے ساتھ علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم کے الفاظ روایت کیے ہیں ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی حازم اور دراوردی نے بیان کیا اور ان سے یزید نے اور انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ کما سلیت آلہ ابراہیمہ وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت آلہ ابراہیمہ وآل ابراہیم اس روایت میں ذرا لفظوں میں کمی بیشی ہے اور ان الفاظ میں بھی یہ درود پڑھنا جائز ہے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح بخاری حدیث 4798 عوف نے بیان کیا ان سے حسن بسری اور محمد بن سیرین اور خلاص نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے باہیات ہے اسی کے متعلق اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیزہ پہنچائی تھی سو اللہ نے انہیں بری ثابت کر دیا اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے عزت والے تھے صحیح بخاری حدیث 4799 عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے آجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھل پھڑاتے ہیں اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم اور بہت اونچا سب سے بڑا ہے پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں شیطان آسمان کی نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر اونگلیاں الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں پھر وہ شیاطین کو یہ کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں اس طرح وہ کلمہ ساحل یا کاہن تک پہنچتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولہ انہیں آدھ بوچھتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے اس کے بعد کاہن اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا ایسی طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا کاہنوں اور ساہروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4800